محمد سید الکولین و تقالین تو بہت جلد ہمارے سامنے ربیع الاول کا بڑا ہی سان والا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ ہندوستان اور پاکستان میں 18 اکتوبر یعنی آنے والے اس اتوار کو ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کائنات کی سب سے اہم چیز عطا کی جی ہاں وہ چیز ہے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازہ ہے اور یہ ممکن تب ہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے سردار بنا کر اور اس کائنات کے تمام مخلوق کے لیے رحمت اللہ العالمین نبی بنا کر بھیجا اور اس ربیع الاول کے مہینے کی بارہ تاریخ کو ان کی آمد ہوئی ماشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں نبی بنا کر اس دنیا میں نہ بھیجتا تو کیا پتہ ہم کیس حال میں ہوتے نہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوتی نہ ہمیں اسلام جیسا سچا دین ملتا سچ مچ ہم مومنوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے تو اسی بابرکت مہینے کے تعلق سے آج میں آپ کے لیے دو ایسے عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ان دونوں عمل کی جتنی تاریخ بیان کی جائے اتنی کام ہے ان میں سے جو دوسرا عمل ہے یہ عمل حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے منقول ہے اور انہوں نے یہ عمل ایک پریسان حال سخس کو بتایا تھا یہ دونوں عمل صرف پانچ پانچ منٹ کے عمل ہیں آپ کو یہ عمل ربیول اول کا چاند دیکھ کر یہ عمل کر لینے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چاند کو دیکھیں لیکن اگر موسم صحیح ہے اور چاند نظر آ رہا ہے تو آپ چاند دیکھ کر یہ عمل کریں گے تو بہت زیادہ سواب حاصل ہوگا اگر موسم اچھا نہیں ہے اور بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ سکے تو بھی آپ کو جیسے ہی اس کی خبر ملے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو آپ اس کو مغرب کی نماز کے بعد کر لیں اب یہ دونوں عمل آپ اپنی تمام حاجتوں کے لیے دلی خواہی ساتھ کو پورا کرنے کے لیے اور آپ جو بھی مصیبت یا پریسانی میں مبتلہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اور یہ عمل کوئی بھی مومن بھائی بہن بینہ عزت کے لیے عمل کو کر سکتا ہے ربیول اول کا چاند نظر آنے میں بس کچھ گھنٹے باقی ہیں اسی لیے آپ اس دونوں عمل کو اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیں اور اس کو بینہ ترک کیے چاند نظر آنے کے فوراں بات کر لینا ہے انشاءاللہ آپ نے جس مقصد اور جس حجت کی نیت سے یہ عمل کو کیا ہوگا وہ یقینا پورا ہو جائے گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو دونوں عمل کے مکمل طریقے سمجھ میں آ جائیں اور اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل القرآن ان حدیث کو سبسکرائب کر لیں اور پاس والا بیل آئیکن اس کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہر مجرب عمل کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو سب سے پہلے عمل نمبر ایک یہ عمل بہت ہی آسان ہے آپ کو جیسے ہی پتا چلے کہ ربیول اول کا چاند نظر آ چکا ہے تو آپ چاند دیکھنے کی کوسس کریں اور اگر نہ بھی دیکھیں تو بھی اس عمل کو ضرور کر لینا ہے تو آپ کو مغرب کی نماز کے بعد یا تو عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کر لینا ہے سب سے پہلے آپ تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک اسم یا رافیو کو صرف اکیس مرتبہ پڑھ لینا ہے یاد رہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اسم یا رافیو کو اکیس مرتبہ پڑھ لینا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رافیو یا رافیو یا رافیو تو اسی طرح سے آپ کو صرف اکیس مرتبہ یہ نام پڑھ لینا ہے پھر آخر میں بھی آپ کو تین مرتبہ درودِ ابراہیم بھی پڑھ لینا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ کی جتنی بھی جو بھی حاجتیں ہیں جو جو مرادیں ہیں اس کو پورا ہونے کی دعا مانگ لیں اگر آپ کوئی مصیبت میں بھی فسے ہوا ہے تو بھی آپ دعا ضرور مانگ لیں بس صرف یہ پانچ منٹ کا عمل سے آپ ایک یا دو حاجت کے لیے نہیں بلکہ آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہو چاہے ہزاروں حاجتیں کیوں نہ ہو آپ اس عمل کے جریے سے تمام حاجتوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں یہ بڑا ہی مجرب اور آسان عمل ہے اس کو بنا ترک کیے کر لینا ہے کیونکہ ایسی مبارک گھڑیاں سال میں بہت کم آتی ہیں اب عمل نمبر دو اب یہ دوسرا عمل حجرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے ایک بار ایک سکس حجرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حضیر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے علی میں بہت ہی تنگ دست ہو چکا ہوں بہت مصیبت میں مبتلا ہوں میرے حالات کبھی صدرتے نہیں ہیں اور میری کوئی بھی دعا کبھی قبول نہیں ہو رہی بس اتنا کہنا ہی تھا کہ حجرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے سکس اللہ تعالی نے حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سال بھر میں کچھ لمحات اور وقت ایسے رکھے ہیں کہ وہ جو چاہے وہ مانگ سکتا ہے اور اللہ تعالی انہیں بنا رکاوٹ کے اطابق کر دیتا ہے اور وہ وقت اور لمحات میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جب ربی الاول کا چاند دیکھ کر جو بھی دعا مانگے وہ بے سک قبول ہو جائے گی تو اس سکس نے حجرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ربی الاول کا چاند دیکھ کر میں کیسے دعا مانگوں تو اس کے جواب میں حجرت علی نے فرمایا کہ جب ربی الاول کا چاند نجر آئے تو اسے دیکھو اور فوراں صرف ایک مرتبہ سورہ کوسر کو پڑھ لو اور پھر صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاس کو پڑھ لینی ہے اور پھر تم جو کچھ بھی پانا چاہتے ہو اس کے لیے بڑی ہی آجی جسے دعا مانگیں یقیناً اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دے گا جو تم نے دعا کی تھی تو میرے پیارے عزیز دوستو دیکھا آپ نے کتنا پیارا اور آسان سا وظیفہ بتا دیا حجرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے جو ربی الاول کا چاند دیکھ کر کرنا ہے صرف پانچ منٹ کا یہ عمل ہے لیکن دعا قبول ہونے کی سو فیصد گارنٹی ہے تو آپ تمام لوگوں سے میری گجاریس ہے کہ آپ لوگ اس موقع کو بالکل گوانہ نہیں اور آپ اپنی تمام جائز حاجت اور مرادوں کے لیے دعا ضرور کر لیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل آپ کو ضرور عطا کرے گا جو بھی بھائی بہن اس عمل کو کرنے والے ہو تو ہمیں بھی کمنٹ کر کے اپنا نام ضرور بتائے انشاءاللہ ہم بھی آپ کی کامیابی کی دعا ضرور کریں گے اور ایک خاص بات کہ بہت سارے بھائی بہن ہمیں کمنٹ کر کے ہمارا واتس ایپ نمبر مانگ رہے ہیں تو ان تمام لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو پرانی ویڈیو میں واتس ایپ نمبر دیا تھا وہ نمبر ہم نے بند کر دیا ہے اگر آپ لوگ ہم سے کونٹیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا پیج کو فالو کر لینا ہے اور پھر ہمیں میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو ان کے مسائل کے حساب سے ریپلائی کیا جائے گا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن میں اپنے گھر والوں کو اور دوستوں کو اور رشتداروں کو جل سے جل فیس بک واتس اپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کو بھی اس کا بہت سواب حاصل ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام لوگوں کو اور مجھے یہ دونوں عمل کرنے کی توفیق دیں اور عمل میں جل سے جل کامیابی عطا کریں آمین اللہ حافظ